موسیقی 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 ان کا تعریف نہیں ہو سکتی ان کے بہاری بابو اب آپ تشریف لے جائیے آپ کی بھتمیزی میں بھی ایک ادا ہوتی ہے اچھا کل دیدار ہوں گے تھاکو سام نمستے معافی چاہتی ہوں تھاکو سام فرمائیے کیا حکم ہے ادھر سے گزر رہا تھا کانوں میں ان کی غزل کی آواز آئی اور دل بھر آیا یہ میرے محبوب شائر ویجے کمل کی غزل تھی بڑا درد ہے ان کے کلام میں اب تو صرف درد ہی رہ گیا اس کے نصیب میں کیا مطلب تمہارا محبوب شائر دو سال سے پاگل ہو گیا ہے پاگل میں اتفاق سے اس کا بدنصیب باپ ہوں بڑا افسوس ہوا تھاکو سام ہماری چاند تو اکثر ہو نہیں کہ غزلیں گایا کرتی ہے کیا مجھے اچاسد دیں گے حضور کہ میں اپنے من پسند شائر کو ایک بات دور سے دیکھ سکوں میں اسی لیے یہاں آیا ہوں کہ کوئی اسے قریب سے دیکھ سکے جی ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ ویجے کی زندگی میں اگر کوئی نوجوان اور خوبصورت لڑکی بی بی بن کر آ جائے تو شاید وہ اچھا ہو جائے تو ہم سے کیا چاہتے ہیں آپ اگر چاند کی روشنی تھوڑے دنوں کے لیے ہمارے گھر آ جائے تو شاید ہمارے بیٹے کو ایک نئی زندگی مل جائے جی میں سمجھے نہیں میں آپ کی چاند کو چھوٹ بھوٹ کی بہو بنانا چاہتا تھاکٹر صاحب ہیرہ بھائی یہ تو صرف ایک ناتک ہوگا ایک تجربہ مجھے افسوس ہے تھاکٹر صاحب میری بچی یہ ناتک نہیں کھیلے گی میں تو اس کے بینے ایک پل بھی نہیں جائے سکتی میں میں اس کے لیے ہزار روپے مہینہ دینے کو تیار ہوں ممتا ہے کہ کوئی قیمت نہیں ہوتی تھاکٹر صاحب سچ مچ اولاد کا پیار ہوتا ہی ایسا تھاکٹر صاحب ذرا تشریف رکھیے ممتا ہے ماں تم بھی تو یہی چاہتی ہو کہ میں اس زندگی سے نکل کر عزت اور شرافت کی زندگی گزاروں اب اگر بھکوان نے موقع دیا ہے پہلے ہی تھوڑے دنوں کے لیے سہی پھر تمہیں اس سے انکار کیوں ہیں چاند تو ایک پاگل کے ساتھ کیسے رہ سکے گی یہاں کون سے ہوش مند آتی ہے شرابی چواری چور اچکے ان سے تو برا نہیں ہوگا میرا محبوب شاعر جس کا ہر شیر سینے میں ایک نیا دل بنا دیتا ہے ماں اگر میں اپنی قدمت سے اتنے بڑے شاعر کو ایک نئی زندگی دے سکی تو یہ میری خوش قسمت ہی ہوگی تو یہ میری خوش قسمت ہی ہوگی بھگوان تمہیں سکھی رکھا اچھا ہی را بھائی میں سولیسیٹر سے کونٹریکٹ لکھوا کر رکھ لوں گا اور کل شام کو اپنی گاڑی بھی بھیجوا دوں گا آپ چاند کو دے کر میرے مکان پر آ جائیے گا تھاکو ساں بس اتنا خیال رکھئے گا اس پیشے میں رہ کر بھی میں نے چاند کے ماتے پر حلکا سا بھی داغ نہیں لگنے دیا آپ اس میں ناند رکھئے ہی را بھائی چاند ایک تھاکو کے گھر جا رہی ہے موسیقی یہ لو بھائی ایک لیمینٹ کے متعرف ہزار رو پیشگی شکریہ آو چاہاں تھاکر صاحب گھر میں ہے رنگا نمستے تھاکر صاحب معاف کیجئے آنے میں درہ دے پک گھبرا کیوں رہی یہ تو اپنے سترام دارج جی ہیں ناری سبھا کے پریسیڈنٹ اور میری بی بی کے سمجھ سوالی سیٹر صاحب ان کے بھی جس کت کروا لی آو چاہت یہ ویجائی کی ماں ہے آو آو چاند یہ میرا بڑا بیٹا کشور ہے آو نمستے ایک کشور کی پتنے ہمارے گھر کی لکشویں آو یہ کوئی خوشی کا موقع جو سواگت کر رہی ہو جا اندر جا آو پتا جی بہتر ہے کہ اس کا آنا جانا پچھلے دلے سے جلو چاند درنگی کوئی بات نہیں ویجائی کا کمرہ ہمیشہ باہر سے بند رہتا ہے جی آو یہ تمہارا کمرہ اگر بیٹا کسی وقت جادہ بھڑک اٹھے اس کی روشنی اس کی آنکھوں میں ڈال لینا وہ ڈر کر خاموش ہو جائے گا جی آپ اتمنی نام رکھے تھا دوسہا میں آپ کے اور اس گھر کے اسر پر کبھی آج نہیں آنے دوں گی اچھا تم اب آرہا ہوں تو آگی پہ دوں تو فرمین کیا اچھے کلتا ہوں دیل تو دا ہوں اچھے کلتا ہوں آگیا آپ آدھا بھرزے آدھا بھرزے اوہو مرزا صاحب مرزا صاحب آدھا بھرزے ابھی آگئے ابھی آگئے ابھی آگئے میں تو بھولی گیا تھا آدھا تو مشاہر آئے حضرات حضرات دن پڑا چلی آتے ہیں حضرات آج کے اس مشاہرے میں ہم نے بڑی مشکل سے میر تاکی میر اور مرزا غالب کو یہاں بنایا ہے جی ہاں جلد سے اب میں میر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں آئیے میر صاحب آئیے میر صاحب آئیے میر صاحب آئیے آئیے میر صاحب آئیے میر کے دین لیو مرحب کو کیا پوچھتے ہو ان نے تو قشر کا خیچہ دھر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا آہ 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 سمان اللہ میر صاحب سمان اللہ اے شائری کے خدا تنہیں بالکل سچ کواہ ہے یہ دنیا محبت کی ہے شائر ملدر میں گزارو چاہے مجدد میں گزارو میر صاحب قبلہ اس پر بھی ان نالائک لوگ بھی سمجھتے جھگڑا جھگڑا کبھی ملدر کے نام پر جھگڑا کبھی ملدر کے نام پر جھگڑا اب اس مشاعری کا صدر ویجے کمل اپنا کلام پیش کریں گے اجازت ہے میر صاحب ہم جگر تھان کے بیٹھو میری باری آئی ہم نے شیر پڑا نہیں اور گردل کھلوٹھے کون ہو تو جی میں آرے میں کچھ ہو رہی خوب رہا کون ہو تو اپنی دھائیو کو سُن کہتے ہو لرشل گل کل کے خاف ساتھ لرشل گلکی طرف کا شر Wag Alg보다 وہ آئے بزن میں اتنی نہ ملکہrobe تھیں اور اس کے بعد پر چ願 coincidence اللہ رشل گل موسیقی سیتا جی بولی جس طرح پران کے بینا شریر اور پانی کے بینا ندی اسی طرح ہے ناث پرش بینا ناری کے بھی وہی دشا ہوتی ہے موسیقی موسیقی انگڑائی بھی وہ لینے نہ پائے اٹھا کے ہاتھ دیکھا مجھے تو چھوڑ دیئے مسکرا کے ہاتھ موسیقی شاہری شاہر صاحب آپ سچ موش پاگل carries یا پاگل کا پاتھ ادا کر رہا ہے بتاؤں کوئی شیر سناگی آئی آر قریبا آئی آر اور 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 اب شیر سنا تیری شادی دو تجھ کو دو پانے کیا چاند نمستے تھاکو صاحب رات کیسی گجری پہلی بارے سے محسوس ہوا جیسے اندھیری سے اجالی میں آگئی ہوں میں بہت خوش ہو یہ سن کر کہ تم خوش ہو ہاں آج تمہاری شادی کا جوڑا جی شادی کا جوڑا ہاں آج رات بیجے کا بیار اچھا رہے بیار گھبراؤں نہیں یہ تو ایک ناتک ہوگا جی سمجھیں اچھا بیجے کمل جی سنا پھلی موسیقی 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 یہ کیا ہو رائے دیکھو جاؤ اندر جاؤ نمستے دیدی جیتے رکھو ششی کیسی ہے وہ دیوی تو مون بھرت میں مدن ہے مون بھرت میں دیدی ان دونوں چمچیوں نے اسے بہکایا ہے کہ اتم سنطان کے لیے مون بھرت رکھے اتم سنطان کے لیے ہاں ان کا کہنا ہے کہ پھر جو بچہ پیدا ہوگا یا تو وہ شنکر اچاریا ہوگا یا بیویک آنند بس اب بولنا چالنا تو کیا میری پرچھائی سے بھی دور بھاگتی ہے خیر دیدی چھوڑو ان باتوں کو یہ بتاؤ وہ لڑکی کیسی ہے جو بجائے کے لیے یہاں لائی گئی ہے دیکھنے میں تو اچھی ہے لیکن اس گھر میں قدم لگنے کی لائیت نہیں تھی دیدی ایک بات تو بتاؤ جب بھگوان میں موچی کے گھر میں جنم لیا تھا تو کیا وہ موچی بن گئے تھے تجھ سے تو بات کرنا دوبار ہے پاگل گئے مہیش اوپر کہاں جا رہے ہو ایمپوریم کب کھولے گا جاتا ہوں بھائیہ لیکن پہلے اگر آپ نے شاعر بھانجر کو شادی کی مبارک بات تو دے دوں یہ شادی نہیں بربادی ہے جاؤ دکان کھولو جاؤ نا موسیقی 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 باس مطاع cer بہت تجربہ ہو چکا صبح اس لگتے کو گھر بھیج دیجئے گا اور کل میں خوش جا کر بھیجے کو پاگل خانے چھوڑا ہوں گا اور ساتھ ساتھ مجھے بھی سمچان چھوڑانا ماں میں نے کئی بار کہا ہے میرے جیتے جی وہ پاگل خانے کم ہی نہیں جائے گا تو پھر جو جی میں آئے وہ کرو ماں ایسا لگتا ہے کہ بدنصیبی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی ایسا نہ کہیے تھا کو صاحب باپ کے دل سے نکلے ہوئے دعا اور ماں کے آنکھ سے ٹپکے ہوئے آنسوں کبھی خالی نہیں جائیں گے بھگوان نے چاہا تو بیچے باپ ضرور ٹھیک ہو جائیں گے چاہاں دل اگر اس کے لیے میری چاند پی چلی گئی تو میں سمجھوں کی مجھے زندگی مل گئی سنا آپ نے ماہف کرنا پیٹی میں نے سوشے غلط سمجھا ڈارلنگ چھے نعراض ہوگی آج تمہارا ماما مارا بہت انسل کیا آئم سوری ٹیر دراصل وہ پیتا جی کا بہت مو چڑا ہے ہمڈو اس سے زیادہ ڈرتا ہے دل اوڈیو اپنے بہت سامست کی مو ہوتا ہے ہم نہیں جائے گا تم لیٹر بلو ہم لکھتا ہے بگر جو جی ابھی ہم لیٹر پڑھا بھی نہیں تو ابھی پڑھو ہم یہاں سے نہیں جائے گا مجھے کیا بات ہے مہش کشور بھئیہ آج میں زرہ جلدی گھر جانا چاہتا ہوں کیوں آج تمہاری مامی کا مون برت ٹوٹنے والا ہے نا اچھا ہرے رام آ میری اسپین کی زافران تیرا چہرہ مہت مہت کر گواہی دے رہا ہے کہ تم مندر سے برت توڑ کر آ رہی ہے میری پرجری جواب تو دے میں تیری کوئل جیسی سوریلی آواز تو سنو آرے آرے بجدگری سادان آرے آرے رام حضور شریمتی جی اب اور نہ ترسائیے یہ لکیریں اور نہ بنائیے مون برت ختم کر کے اب ہنیمون برت شروع کیجئے ہاں یہ کیا ہے اچاریہ جی کا کہنا ہے کہ اماواز کل ختم ہوگی اسی لیے مون برت بھی کل شام سے پہلے ختم نہیں ہو سکتا اب کل ہی بات چیت ہوگی آرے کل آرے آچاریہ جی نے تو عام کا آچار کھیکر بڑی شان سے کہہ دیا لیکن لیکن کل تک یہ برمچاری کہیں گھبراگر خودکوش ہی نہ کر لے ساورا سوزا کے باتی بستر تیار ہو گیا آرے آرے ڈبل روٹیو کچھ تو بھگوان سے ڈرو کلیو ہے کلیو یاد رکھنا چمچیو نہ رکھنا بھگوان تم سے پاپیوں کے لیے بیسن کی موٹی موٹی روٹیاں پکوائیں گے تمہارا ستیاں ناز جائے ہری رام ہری رام اندر سے دروازہ بن کر لینا سو بھاگیا ہاتی ہری رام ہری رام ہری رام ہری رام ہری رام ہری رام ہی ہم 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 موسیقی 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 اپنے کیا کروں پرائی شیف ایک مہینے کا مون برات ایک مہینے کا میں رکھوں گی رکھوں گی چلو اب ہم بھی تمہارے ساتھ ہی سوئیں گے ہری رام ہری رام ہری رام ہری رام ہری رام ہری رام کچھ تو کھا لیجیے بیگی جی بھوکے سونا اچھا نہیں رنگا ککا ایک بات تو بتاؤ یہ سپنا کون تھی کیا بتاؤں بیگی جی یہ بڑی دکھ بھری کہانی ہے سپنا اور ویجے بھابو ایک دوسرے کو بہت پیار کرتے تھے بھگوان برا کرے اس بیہاری کا جس نے دونوں جیون پر بات کر دیے بیہاری جی ہاں بیگی جی یہ ہی ہمارا پڑوسی اس نالائک نے سپنا کے شرابی ماما کو نجانے کیا کیا سبز باگ دکھائے کہ وہ سپنا کی شادی بیہاری سے کرنے پر تیار ہو گیا بیچاری سپنا کے ماں باپ تو بچپن میں ہی بھگوان کو پیارے ہو چکے تھے وہ مجبور ہو گئی پھر بھی اس کمینے بیہاری کا دل ہی بھڑا اس نے پرانے پریمیوں کو جلا کر خود مزا لینے کی لئے جان بھوچ کر شادی کی دعوت دی اور ویجے بابو کو گھنچ بلایا جن کے تم سپنے دیکھا کرتی تھی ہوا گئے تم لوگوں کو ملوانا تو فضول سی بات ہے بلبل پھول کو اور پھول بلبل کو خوب پہچانتا ہے ہائے چمن کے پتے پتے پر لکھی ہے داستہ ان کی ویجے صاحب اتنی مہربانی ہے اور کیجئے کہ دل سے نکلی ہوئی شاعری کے کچھ بوندیں برسا دیجئے تب ہی رنگین محفل میں بہارے ہو جائیں گی اس موقع کے لئے میرے پاس کوئی قلعہ نہیں جائیں گے وہاں صاحب سنا صاحبان ہمارے شاعر اعظم فرما رہے ہیں کس موقع کے لئے ان کے پاس کوئی قلعہ نہیں ہے نہیں صاحب اپنے چاہنے والوں کو آپ کچھ بھی سنا دیجئے ہم سمجھیں گے کہ آپ نے ہمارے شادی کا توفہ دے دیا تیری شادی پہ دوں تجھ کو توفہ میں کیا پیش کرتا ہوں دل ایک ٹوٹا ہوا خوش رہے تو صدا یہ دعا ہے میری بے وفا ہی سہی بے وفا ہی سہی دل ربا ہے میری خوش رہے جا میں تنہا رہوں تجھ کو محفل ملے دوبنے دے مجھے تجھ کو ساہل ملے آج مرضی یہی آج مرضی یہی نہ خدا ہے میری خوش رہے تو صدا یہ دعا ہے میری خوش رہے موسیقی 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 آخری موت ہی آخری بس دعا ہے میری موت ہی آخری بس دعا ہے میری خوش رہے تو صدا یہ دعا ہے میری خوش رہے خوش رہے اور اس رات کے بعد مجھے بابو کی زندگی میں پھر صویرہ نہ ہوا آخری خوش رہا ہے بیلی آخری خوش رہا ہے بیلی موزی بکتنی آخری بیلی تو کینید موسیقی انکا تھا کھین خاک بے ہمکو ملا دیا کانا تم اتنی چلی بھی بھول گئے اے لٹک مٹک پتہ کون ہے تو ورنہ غلط شیل کی طرح مٹا دی جائے گی شاید صاحب نام لکھ کر مٹا دینا تو بچوں کا کھیل ہے لیکن سپنا کی آدم کو نہیں مٹا سکتے سپنا ہاں تمہارے زندگی کا سب سے حسین سپنا لیکن تم تو مل گئی جی پاپ اس کیسے آئی پیار نپا دے تو تو ملی کیوں پیار کو ہمار بتا دے ملی کیا نینے تمہارے تو شادی ہو چکی ہے اس جنم میں ملی کیا ملی کیا ملی کیا ملی کیا سپنا نہیں چاند وہ نام ہمیں راج نہیں آیا ہم نے بدل دیا ہے اب میرا نام ہے چاند سنا تم دی چاند چاند میری چاند میرے خوابوں کی ملکہ چاند خوابوں کی ملکہ کل تو شادی میں ہار توڑ کر بھاگ گئے تھے بے وفا کہیں گے ملکہ چاند بے وفا کہیں گے آدم کی ملکہ چاند ملکہ چاند ملکہ چاند میری سپنا پھر گئی؟ جاند میری سپنے کا چاند سپنا کا چاند چھوڑا مجھے تیرے تو ڈھنگ ہے یہی اپنا بنا کے چھوڑ دے وہ بھی بڑا ہے باولاد تجھ کو جو پا کے چھوڑ دے پڑے چلپاسا مہمت کی آدائیں بھی نہیں سرمشتے نہیں نہیں تمہا مانی پی بی دیکھو جی یہ جد اچھی نہیں ہاں نہیں تمہا ہمارا ماننے ہی پڑے اچھا اچھا دروازہ بن کر لو چاند 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 کل صبح ہی نکلے گا چاند چاند دروازہ کھولو توڑ دوں گا دروازہ توڑ دوں گا توڑ دوں گا ہمارے پتی دیو سب جاگ جائیں گے ابھی آ دیں جلدی آنا جلدی آنا چاہ مارکہ موسیقی 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 کیوں جی، اب میرا ہوں کیا دیکھتے ہو، جوئے ہیں اسے مان نا مان، میں تیرا مہمار، چلے آتے ہیں انہیوں دیوی کے بیچ میں بولنے والے ہیں ہوتے کونے ہیں یہ لوگ، کیوں جی، میں کوئی چھوڑ پا رہی ہوں ٹھیک ہے، یہی کیوں، اسے بھی پھیک دو، اسے بھی پھیک دو اور اسے بھی موسیقی بس بس، رہنے تو اپنا پیاد ہاں، 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 کتنی اچھے لگتے ہو اس حالت میں پیدلی چکا رکھ دیکھتے کیا ہو، تاکیا لائی در موسیقی یہ کرسی ٹھیک کرو بولین سیرا کرو کرسی در لاؤ موسیقی اب بیٹ کر ناشتہ کیجے پھر بار کٹوانا ہے، نہانا ہے، کپڑے بدلتا ہے پھر ماروں گی پیجے کبھل چی، بتائے دیکھیں ناشتہ کیجے موسیقی موسیقی دار لگ، یہ پھر بزنی زنیاں، اندار لگی لگی موسیقی شکریب موسیقی موسیقی دار لگ، ہماری پاس اس کو ایک مک میچنگ دریس ہے ہم کو کچھ روپیہ مالکہ ہے شوہ 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 تین کیو دارلیم موسیقی 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 چاند، وجہ کیلئے کھانا لینے آئی ہو؟ جی جمنات، جلدی کر آؤ اندر آؤ نہیں بھابی چوکا بھرشت ہو جائے گا بھرشت نہیں ہوگا کھیل اٹھے گا کوئی کیا جانے تم بجائے کہ وہ سیوہ کر رہی ہو جو اچھے سے اچھے گھر کی اس طرح بھی نہیں کر سکتی یہ تو آپ اسے سیکھا ہے بھابی اگلی کہیں گے تکشمی کھانا ملے گا یا بھوکا ہی جانا پڑے گا لا رہی ہوں جمنا لالی پرپو ٹھہرو یہ کیا حرکت ہے چھپ چھپ کر چوروں کی طرح دیکھنا بھلاؤں تو بھاگ جانا کیوں آئے تھے یا آپ کو دیکھنے کیوں آئنٹی آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہے اگر آپ ہیروین بن کر سکرین پر آ جائے تو دیکھنے والے پاگل ہو جائے اچھا تو میرے فلم اتنے دور سے کیوں دیکھ رہی ہو قریبا نا نا فلم دور سے ہی اچھی لگتی ہے کیوں منا کیا ہے ایسا ہی سمجھ لیجئے رادہ آنٹی جلدی چلو میں تو ڈاڑی ماریں گے لالی پپو یہاں کیا کر رہے ہو جاؤ خانہ خمدہ ہو رہا ہے اور خبردار تو پھر تم لوگوں کو یہاں دیکھا میں نے رادہ شب نہیں آتی یہاں آتے ہوئے جاؤ کل کو تمہاری شادی چھڑی گے تو کیا کہیں گے لوگ وہ تو بچے ہیں بگر تم کیوں نے سمجھتے کہ تمہاری صوبت کا ان پر کیا اثر پڑے گا کشور پاتو آپ گھڑی گھڑی مجھے زلیل کیوں کرتے ہیں اگر ایسی ہی بات تھی تو مجھے کیوں لائیا ہوں کون لائیا یہ تو پیتا جی کا پاگلپن تھا یہ ان کا پاگلپن نہیں ان کی محبت ہے جو آپ کے دل میں اپنے بھائی کے لیے نہیں ہے آج ان کی محبت کیا رنگ لا رہی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھیں بیجے بابو آپ کی کشور بھائی آپ کی طبیت پوچھنے آئے ہیں آئیے بیجے بابو انہیں پینام کیجئے دیجئے ماں چاہاں یہ لو کھیر بیجے کو بہت پسند ہے کھیر بیجے کیا رہی ہو بابو بابی کے پانچو بابی اس میں کس میں ڈالی ہے نا چاہاں چاہاں کھیر کھاتے چاہاں مریو 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 مہاراٹ پینام پینام چیتی رہو صدا سہاڑن رہو بھگتنی تیری تبسیہ سبن ہوئی اب تُو اپنا مونورت توڑ سکتی ہے بول سکتی ہے ہاں ہاں بولو بولو پرنتو مہاراج میرے مونورت کا آپ کو کیسے مانن ہوا ارے یہ تو سب گردیو کی کرپا ہے جو ترکال کی آنی ہے وہ نے تیرے لیے بشیش آدیش بھیجا ہے کیا آدیش ہے مہاراج تو سن اور گرہ میں مان لے اتم سندان کے لیے اب نہ تجھے کسی تفسیہ کی ضرورت ہے نہ پوجا پاٹ کی اور نہ ہی کسی چیلے چمچیوں کی ہریوم بس کیول ضرورت ہے تو اپنے سوامی ناد کی ہریوم ہریوم جو آگیا مہاراج تو جا اپنے سوامی کے سواگت کی تیاری کر ہریوم ہاں ہریوم تجھے سورج جیسا بالک ہوگا پرنتو مہاراج بینہ پوجا پاٹ کے بینہ تفسیہ کے تم چپ رہو جہاں ہمارے گروہ کے آدیش کا نرادر ہو ہم وہاں ایک پن نہیں چکتے ہریوم ہریوم شے پیجے مہاراج نا آنا آجازا ہوئی کس پسیں تو کھڑکے چاییی ہریوم آریوم ہریوم سمینے ہی عماری ملتگی زیاد کرکا زید پیدا ہوئی ہی کامہی ہر ہریوم ہریوم هریوم ہریوم تدے ہوگردے ہمارے کلگرو کا آدیش لے کر آئے تھے ہوں کہ اب مجھے صرف اپنے سوامی کی ضرورت ہے ارے وہاں مہا پرش کیا آئیڈیا ہے مہا پرش تھانکیو تھانکیو مہا پرش کیا بات ہے جواب ہی تمہارا ششی میری ملائی کی برفی میری چلبلی چومیلی اب تو اس گھر میں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہی ماما ارے کہاں ہے ماما ارے دیکھتی کیا ہو بلاو لے اسے ایک تو بھارا کے ٹکٹو بلایا اور اوپر سے دس روپے کا چورا نوڑا نوڑا اپنے تھما دیا ہمیں ہی جہا تھا دینے تھا سہو دان سو بھا گیوٹی بڑا بھاری دھوکہ ہوا ہے یہ کسی گرو کا آدیش نہیں تھا انہوں نے نکلی سووی بند کر تمہارا غرط تڑوا دیا اے کیا بکتیو کون کتا ہے جا کر پوچھو اپنے چیرے چمچوں سے چمچے کون چلے کون چمچے اے کون ہے کتا ہے کیا ہے کیا ہے ہریوم 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 کونوں تم لوگ واہ سوامی جی اپنے چیلوں کو بھی نہیں پہچانتے ہیں اس چورنوالے نوڑ کو تو پہچانتے ہوگے اچھا تو تم لوگ نکلی نوڑ چھاتے ہو چلو پلیسے سکر ہمیں بھارتے ہوگے ہمیں بھارتے ہیں ہمیں بھارتے ہیں ہائے رام اب میں کیا کروں پرائشیت کے لئے چھے میند تپسیا کرو تو یہ پاپ دل سکتا ہے کروں گے ضرور کروں گے یہاں رہ کر کیا کر سکوں گی تمہارا پچی راج تو اپنی ششی بالا کے لئے خبرک گھوڑا لئے تیار کھڑا رہتا ہے ہاں ایک اپا ہے اپنے مائکے چلو اچھا ایسا ہی کروں گے کیوں آنٹی اچھی ہے بہت اچھی ہے دبل دبل اچھی ہے بس بس چاپلوسی رہنے دو بتاؤ کام کیا ہے کچھ میں آنٹی وہ پتنگ ہاں آنٹی لادو نا پتنگ تو میں لاد ہوں گی کرایا کیا ملے گا جو تم کہا ایک ایک پیار بہت اچھا آنٹی مزا ہے آنٹی کیا بات ہے بس میرے ساتھ بمبئی چلو سچ کہتا ہوں اس مکڑے کے سامنے سب ہیروینوں کے چراک گن ہو جائیں گے بہت اچھا بہت اچھا ہے آج بھی تم کو چاہتا ہوں شرافت سے بمبئی بھاگ چلو ٹاپ کے ہیروین منا دوں گا تیرا یہ خواب کبھی پورا ہونے والا نہیں اور جو خواب تم دیکھ رہی ہے وہ بھی پورا ہونے والا نہیں جس دن وجہ ٹھیک ہو جائے گا یاد رکھنا چاند کے مو پر تھوک دیں گے یہ لوگ تُو اس کی فکر نہ کر میں یہ سمجھ لوں گی کسی اچھے کام کا بدلہ مل گیا لیکن اگر تُو اسی طرح معصوم زندگیوں کے ساتھ کھیلتا رہا تو لوگ تیرے مو پر تھوکیں گے بھی نہیں ڈالی ڈالی موڑی کھڑٹا ڈالی اوچ ڈالی ، شروع کرو پہلے تم مجھا ہے کیا بات ہے ڈالی ڈالی ببو بھگو یہاں سے آپ کبھی یہاں آتا دیکھا تو پاؤ تو دوں گا جاؤ جاؤ آپ نے بچوں کی پتن کی پھارتی اس لئے کہ لوٹا وہاں مال شریف بھرانی نہیں کھایا کیا کہا بھائیا ہماری دیو عزت کا ناجارس فائدہ اٹھاتی ہے تیری اوقات کیا ہے کل کیا ہوگا بھگوان جانتا ہے لیکن آج میری وہی اوقات ہے جو اس گھر میں لکشمی بھاپی کی ہے یہ مدھول کی تیری اوقات ایک کتیب ہی پتن کسی ہے جسے کوئی بھی روٹا سکتا ہے کوئی بھوڑا سکتا ہے یہ مدھول کی تیری اوقات ایک کتیب ہی پتن کسی ہے جس دن بجے ٹیپ ہو جائے گا یاد رکھنا چاند کے موپر تھوک دیں گے یہ لو موسیقی 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 جان کر تم تو میرا دل توڑ جاتے گلا تم سے نہیں کوئی مگر افسوس تھوڑا ہے کہ جس غم نے میرا دامن بڑی مشقل سے چھوڑا ہے اسی رم سے میرا پھر آج رشتہ جھوڑ جاتے ہوں اکھلانا میرے دل سے نہ لو بدلا زمانے بھر کی باتوں کا ٹھہر جاؤ سنو میں مانو میں چند راتوں کا چلے جانا ابھی سے کس لیے موں موڑ جاتے ہوں خلانا جان کر تم تو میرا دل توڑ جاتے ہوں aleg جاتے ہوں جد میرے جد میرے جد میرے جد میرے جد میرے موسیقی 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 deuیання کردیے Ifz برای کما کچھنی محٹمی محٹمی محوٹمی محوٹم آلو محوٹم آلو محوٹم آلو محوٹم آلو محوٹم آلو محوٹم آلو مجھے بابو مجھے بابو مجھے بابو مجھے بابو مالکن مالکن کجب ہو گیا کجب ہو گیا مالکن مجھے بابو نے اپنے آپ کو کھولم کھول کر لیا کیا ہوئے مجھے بابو آپ جلد سے گفت کو فون کیجی مجھے بابو تو پاپی ہے مجھے بابو 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 کیوں ڈاکٹر صاحب؟ جی ہاں ٹھاکر صاحب میرا یہی خیال ہے مجھے کو پاک خانے پیجیا جائے ہی ہی ایسا ہوتی ہے ٹھاکر صاحب میرے بار چکو پاک خانے پیجیا جائے میرے پاک خانے پاک خانے پاک خانے پیجیا جائے تمہیں پادر ٹھائیں ٹیلی فن کر کے انگلوس بلاتا ہوں کشان کشان اب تو تمہارا دیٹھنڈا ہوگے بھیج تو میرے نال کو سب میرے نال کو بیج تو پاک خانے پیج تو آپ کے لئے چکے ہو جائے سب کیا نال پورے ہو جائے چان میرے چان تو کیوں خامل سرچی وہ تیری بیجے کو لے جا رہے پیج شاہر کو پاک خانے دے جا رہے مانچو ہو کیا تو بولتے کیوں نہیں بولتے کیوں نہیں شاہد دولا تیر سر تو کیوں بولنے لگی وہ تیرا کون رکھتا ہے سب میرے بیٹے کے دشمن ہیں سب میرے بیٹے کے دشمن ہیں نہ وہ کسی کا بھائی ہے نہ کسی کا بیٹا ہے اس کا دنیا میں ہائی ہی کون سب بیگان ہے اپنا کوئی نہیں اگھوان اس کا اپنا کوئی نہیں کوئی نہیں چکا باپو چکا باپو چکا باپو چکا باپو چکا باپو بیجے باپو پاک خانے نہیں جا گی چاہا تم جانتی ہو اس کی وحشت کس حد تک بڑ گئی ہے کسی کو کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا اس کا کسی کو کچھ نہیں ہوگا کشور باپو میں اس کا ذمہ لیتی ہوں میں دن رات ان کی نکرانی کروں گی بس بس جو کچھ کیا بہت ہوا اب باندھو بوریا بسترنے تو تم بھی مروگی آپ میری جان کی پروانہ کیجئے میں زندگی کے اس مور سے گزر چکی ہوں جہاں کوئی خطرہ ہوتا ہے کوئی در ہوتا ہے بیچے بابو آپ اندر چاہیے موسیقی 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 چانت میری بیتی موسیقی 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 بیچے بابو چلی بستر پر لیت چاہیے موسیقی 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 جاسترین مجھے مجھے تو پاکی تو جاورا تو جاورا مجھے کیا آپ گھردو می میری طراب دیکھو میری میری اس کے کیوں جب میں تم کو دیکھتا ہوں تم سے پیال کرتا ہوں تو تو نہیں نہیں میں نہیں بھی سکتا مجھے 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 خبراو نہیں اگر ایسی بات تو مجھے 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 تبہ تبہ یہ کیا تراضی ہے یہ سب کسور ان آنکھوں کا ہے ان کو سزا دےitelہوں یہ کیا من کی آنکھوں سے وہ جلوہ دیکھ رہا ہوں جو یہ پاپی آنکھ ہے کبھی نہیں دیکھ سکتے یہ بھی بھکوان کی ایک عطا ہے انہیں گناہوں کو سزا دے رہے ہیں یہ جن کا کوئی قصور نہیں ہے گھنٹوں سے انتظار کر رہا ہوں کہ رہ دھرانی اب آئیں گی اب دیدار ہوگا تصویریں لائیو ہاں لائیو واہ 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 کیا تصویریں دیکھتے ہی نہ جانے کتنی نئی فلم کمپنیاں کھل جائیں گی سچ میں ہیروین بن جاؤں گی نا ٹاپکی تو پہلے لائیو خرچے پانے کے لیے لو بس خیل کام چلا لوں گا اور ضرورت پڑی تو مانگ لوں گا اچھا فوٹو جلدی بھیجھتے نا ہم دنیا بوڑی ہو جائے مگر اس روپے کی قوم پر کبھی زوال نہیں آیا مہاں اکل آگئے مہاں اکل آگئے مہاں اکل آگئے دادی ماں مہاں اکل آگئے ممی ممی ارے موہن نے چکھی نتاار کچھ خبر تو کر دی ہوتی ماں میں نے سچا اچانک پہنچوں گا تو آپ لوگوں کو زیادہ خوشی ہوگی چشمے بدھو ارے آپ تو بلکل نو سال پہلے کی لکشن میں بھی لگ رہی ہیں آیاں لگا باتیں بنانے شریر کہیں کا نمستی بھائیہ آرے واہ 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 کیا ہر سٹائل بنا رکھا ہے دکھتا ہوں کہیں فلمیں دیکھ دیکھ کر ایک دن تم فلم سٹار نہ بن جا دیکھو نا ماں مہاں مہاں ہلو ڈیڈ کانگریڈولیشنز سچ مجھا آپ نے چاند کو گھر میں لاکر زمانے میں ایک نئی مثال قائم کر دی ایم سو پراؤڈ آف یو ماں تمہیں رفاکر کرنا چاہیے کتنے گریٹ ہزمڈ ہیں تمہارے چلیڈ کئی میں دو ہی جو بھی یہ سو ملکر آج اتنا بڑا ہو گئے بچپنا نہیں گئے آبے تک مہاں 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 کبائی جان 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 مہاں یہ چاند ہے چاند یہ مون ہے میرا چھوٹا بھائی بہت پڑھتا ہے بہت پڑھتا ہے نمستے نمستے پھر بھائی حرکت چلو ٹھیک سے پہنا کیسے لگی بھائیا یہ تو بالکل آپ کی قویتہ معلوم ہوتی ہے قویتہ غزل سپنا مجھے بابا ہوش میں آئی چلی جائیے اندر جائیے دیکھا روٹ گئی جاتا ہوں آپ نے مجھے بھائیہ کو بالکل بدل دیا جی جی میں سچ کہہ رہا ہوں اوہ انجینئر کے دھوم کیا بھائیہ اوہ بیہاری اوہ ادھر آ دیوالی منہ نے آیا ہے اور کیا مجھے جی کی دیوالی کی پارٹی بھول سکتا ہوں اور جانتا ہوں اس بار کی پارٹی دریا میں بجے پہ ہوگی اچھا پھر تو مزا جائے کیا کہنا ہے آہ آپ بھی ضرور آئیے گا ہماری محفل میں چار چان لگ جائیں گے روٹنے والے یاد رکھیں ہم دنیا سے چلے جائیں گے ماف کیجئے گا موہن بابو کہیں آپ کے بھائیہ زیادہ نہ روٹ جائیں اور پھر بہشت ہم اپنی بادے فنا چھوڑ جائیں گے پھر وہ پھریں گے چاگرے با کیے ہوئے نمستے کی شہر بھائیہ بھائیہ پیتا جی کی نظر کا بھی کوئی جواب نہیں بیلجیم کٹ کا تراشا ہوا ہی رہا چان کے روپے لاکھا رکھ دیا گھر میں دیکھو موہن چان کو زیادہ سر چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن بھائیہ چان تو خود سب کے سر پہ رہتا ہے بکو مت تم جانتے ہو وہ کہاں سے آئی ہے اور اس کے اوپر کتنے روپے خرس ہو رہے ہیں تھاکور صاحب تھاکور صاحب لو آ گیا وہ بھوت ٹھائرو کون ہے یہ بیلجیم کٹ کا مو بولا پھائی یہاں کیوں آیا ہے ابھی اپنے آنکھوں سے دیکھ لینا خودگانہ دیلو ہزار روپے تمہیں کئی بار کہاں ہے اس حالت بھی یہاں نہ آیا کرو اب خیال رکھوں اٹھاکور صاحب وہ دراصل چان کے مات بہت بیماریں اس گھبراز میں آج ہیں ہو سکے تو چان کو بریج دیجے آج ہے نو اب بہت یاد کرتی ہے وہ آجا آجا دیکھا ہر مہنے اسی طرح ہزار روپیج آتے ہیں بھائیہ جب بازار جاتے ہو اور اپنے آرام کی چیزیں خریدتے ہو تو اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں یا موستی لے آتے ہو موہن جلدی سے ہاتھ مو دھولے اور اپنے بھائیہ کے ساتھ کھانا کھالے بھاوی شیروں کے مو دھولے دلائے ہیں کھانا لو جلدے بہت بھوک لگے بھائیہ مگر یار سمجھ میں نہیں آتا کہ اس تار کے بعد روزی کشور کو چھوڑ کر تو اسے کیسے محبت کرنے لگے گی کانون کی زبان میں بے بکالت کے دشمن اگر اتنا ہی تیری سمجھ میں آ جاتا تو تیرا یہ دھندا مندہ کیوں ہوتا بیٹے پیسے کی زبان بڑی لمبی ہوتی ہے جب روزی کو یہ پتا چلے گا کہ میری آنٹی میرے نام پر پانچ لاکھ روپیہ چھوڑ کر مری ہے تب دیکھنا کیسا پلٹہ کھاتی ہے جمناسٹک کی زبان میں میری آنٹی مر گیا اچھا اچھا چا ہمارا آنٹی مر گیا اچھا اچھا مہش دیر مہش don't cry اچھا اچھا دیر آنٹی aanٹی don't cry don't cry دیکھو گاڈ کا ماملہ میں کوئی کچھ نہیں برسکتا روزی ابھی ہنٹی کے مرنے کے دن نہیں تھے کیا ایج دھانچی کا only one hundred one ایک سو ایج 101 یہ بھی کوئی مرنے کا ایج ہے yes darling very young بہت جوان تمہارے بہت چوکلیٹ ہے مجھے دو i'm sorry ہم جب روتا ہے تو چوکلیٹ بہت کھاتا ہے تمہارے پاس اور چوکلیٹ ہے no i'm sorry رو مات دوسرا خبر سنو بہت اچھا ہے کیا ہے تمہارا آنچی تمہارا نام پانچ لاغ روپیا رکھ گیا i'm sorry no darling رکھ سکتا ہے آئی سچی آرے گوڈ ہم کو اتنا بہت سا روپیا کس کے لئے دیا ہمارا بی بھی ہم کو پیاری نہیں کرتا لیکن darling گوڈ بھینا کس کے پیسہ نہیں دیتا تم ایسا کرو اپنا وائف کو ٹیواز دے دو کلاک کر دو کلاک ہم آری گوڑا ایڈیا آہ لیکن ہم رنوہ ہو جائے گا اکیلا ہم مر جائے گا نو دارلنگ گوڈ نے ہم کو ڈریم میں بولا مہے سے اچھا بوئی فرین تم کو نہیں ملنا سکتا آہ لیکن تم تو کشوز کو پیار کرتا ہے نو دارلنگ ہم تم سے بول نہ سکا تمہارا فیس پہ انکل کا سٹھائٹ پڑنگ جیسا ہے سوچ ییس تب تو ہم ابھی بکھیل کے پاس جائے گا اور اپنی بیجی کو تلاک کرنو تس دیکھا ابھی بھی دارلنگ ہم بھی تمہارا ساتھ چلے گا اور ساتھ میں انکل جانسن کو بھی لے جائے گا وہ لیگر پوائنٹس بہت اچھا جانتا ہے اچھا 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 دارلنگ 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 نہیں نہیں یہ بلکل چھوٹ ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا دیکھو ریہ بھائی میرے ناری سبھا کے پریزیڈنٹ ہونے کا تم فائدہ نہیں اٹھا سکتی میں تمہاری ہر مدد کرنے کو تیار ہوں لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں کہ چاند میری بیٹی ہے یاد کیجئے آج سے کوئی بیس سال پہلے میرے کے آگے ایک ٹرین ایکسیڈنٹ ہوا تھا میں دل لیکے ایک مجرے سے لوٹ رہی تھی اسی دبے میں آپ آپ کی بیوی اور آپ کی دو چھوٹی چھوٹی بچے ہیں سفاتا رہے تھے آپ کتنے زخمی ہو گئے تھے آپ کی بے ہوش بیوی اور بڑی لڑکی خون میں لطپت ایک طرف پڑی تھی چھوٹی لڑکی دور جا پڑی تھی میں پہلے اسے اسے دیکھ دیکھ کر یہ سوچ رہی تھی کاش میرے بھی ایک ایسی لڑکی ہوتی موکی کا فائدہ اٹھا کر میں بچی کو لے بھاگی اب تو یقین آبیا آپ کو چاند آپ ہی کی بیٹی ہے سترامداز جی نہیں نہیں ہیڈا بھائی میں سب کچھ مان سکتا ہوں لیکن یہ کبھی نہیں مان سکتا کہ چاند میری بیٹی نہیں بیٹی اس حق میں مر گئی تھی نہیں نہیں وہ زندہ ہے اگر بہ فرز محول وہ زندہ بھی ہے تو اس محول میں اگر وہ میرے لیے مر چکی سترامداز جی اس مازنون کو اس طرح نہ ٹھوکرائی اس بیچاری کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کے ماں باپ کون ہیں اسے اپنا لیجئے نہیں نہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا سترامداز جی اسے اپنا لیجئے سترامداز جی اسے اپنا لیجئے بیٹی مجھے معاف کر دی میں نے تجھے اپنے سے اپنا لکھا دی مجھے معاف کر دی مجھے معاف کر دی نہیں نہیں ایسے نہ کھو ایسے نہ کھو تم سے بڑھ کر کون اپنا ہو سکتا ہے جس میں ماں کی ممتا اور باگ کا پیان دونوں صورتیں دیکھ لی میری بچی میں اب میں اب چھانتی چھو مرسکو لی ماں 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 آخر دکان سے جو پیسہ آتا ہے وہ کہا جاتا ہے جو پر سے لینا چاہتے ہو کیا آپ کو مجھ پر بشواس نہیں تو دیکھ لیجئے حساب کتاب اب مجھے پریشان نہ کرو باپ میں دیکھوں گا دیکھ لیا پتا جی سمجھ لیا کہ روپیہ کاروبار میں نہیں لگا رہا ہوں اپنے ہاں پہ اڑا رہا ہوں اور یہ نہیں دیکھتے کہ وجہ پر کتنا روپیہ بیکار ضائع ہو رہا ہے کشور بن جا اس میں ہمارے بھائی کی زندگی کی کا سوال ہے اور آپ اسے بیکار کہتے ہیں بیکار نہیں تو اور کیا اس کے حلاس کے لئے اور کوئی طریقہ نہیں تھا سوائی بازاری لڑکی کے جس پر ہزاروں اٹھائے جا رہے ہیں آپ اور زیادہ لٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ لیچے اپنا اگریمنٹ دیکھ لینا موہن ماں بیٹے کی اس میں بھی کوئی چال ہوگی بگوان کے لئے میری ماں کو کچھ نہ کہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے وخیل صاحب وخیل صاحب وخیل صاحب وخیل صاحب دیکھئے گواہ بھی آگے ہیں سوال جانسن اور مس روزی وخیل صاحب صاحب ہاں تو وکیل صاحب وہ یہ پانچ لاکھ ملنے میں کتنے دن اور لگ جائیں گے دو ہفتے لیکن خیال رہے پانچ لاکھ ملنے سے پہلے میرا بی بی سے طلاق ہو جانا چاہیے oh yes it is very important ہجی سولار میں کانون کی زبان میں ہجی پہتی how sweet of you ہاں وہ کوٹ فیز اور سٹیمپ دوٹی کے لیے جو میں نے دس ہزار روپائے کہہ تھے وہ لائے ہیں نا ہاں کیوں انکل جانسن لائے ہونا انکل پلیز ہیلپ ہیم شور شور کیش نہیں ہے چیک چلے گا آجی چلے گا کیا دھوڑے گا دھوڑ کے کیش کراتا ہوں اور دھوڑ کے ابھی آتا ہوں شریمان مکی صاحب آپ کے دھندے گھٹائے میں لائے میں اشکروایاں آتا ہوں مبارک خود سمجھ آپ کو بھی محش نے ہی آیا ہے جی آج دیوالے کے دن بھی آپ نے دامات کو نہیں بلایا جی بلایا تو تھا لیکن دی دی لکشم بھابی کو میں پریشاد دے آؤ آخر یہ کب تک چلے گا وہ وہاں گھر سمال رہا ہے یہ یہاں مائے کے بائے کے تپسیا کر رہی ہے اب آپ ہی اسے کچھ سمجھائیے سمجھاؤں گے لیکن بات کیا ہے آپ نے یہاں آج کار آنا جانا بلکل ہی چھوڑ گیا جی کچھ نہیں بات دراصل یہ ہے کہ جی بات کیا ہوگی تمہارے سبڑی صاحب غیروں میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھول گئے ہیں جی یہ بات نہیں ہے چھوڑا چلیے اندر چلیے یہ ہر پرس چلتے ہیں گھر روشن ہو جاتا ہے لیکن میرے من کا اندھیرہ نجانت کرتے ہوگا کتنا شب دن ہوگا جب میرا بجائے بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے دیوالی میں آئے گا مہ 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 ماشون پر جاؤ تمشہاتا کر رہو جاؤ بر جاؤ جاؤ مار خوش ہے تمہا پیٹاں جی؟ بابی مار خوش ہے مار خوش ہے سواجد مصانی سواجد مصانی سواجد صلو اور محمد من انست ما 97ٹ اختفار کل صلح ماما جی مامی کہا ہے مامی وہ وہ بارس کرنا ہے وہ پاس پاس کرنا آجا ماما جی کمیر آئے کیا کمیر آئے کیا بھی خریموان بابو اس جادو بیر کو جس کا کرشمہ میں ابھی نیچے دیکھ کر آ رہا ہوں سچ مچ آپ نے ایک پاگل کو بلکل اچھا بھلا بنا دیا لیکن کہا تو یہ جاتا ہے کہ ہم اچھے بھلیں کو پاگل بنا دیتے ہیں اوروں کی تو میں نہیں جانتا لیکن مجھے ضرور کچھ آپ اپنے جو ٹھہریں شکریہ کس بات کا آپ نے مجھے اپنا جو سمجھا ارے بیاری ارے بیاری ارے بیاری ارے چکور تو یہاں چاند کی تکر کٹ رہا ہے پانٹی میں دیر ہو رہی ہے چل محمد پوڑا میں دیر ہو رہی ہے اے ماما پوڑا جس کو کرنی وہ کر ہے اپنے ہمارا کام ٹھوڑی ہے ماما آؤ میرا ساتھ تم نے بھی جنت کی سیر کرا دے زندگی کیا چیزیں اکھوں سے دکھا دے ماما جنت جنت میں نے جنت کبھی نہیں دیکھی لیکن نیچے سے بیٹھ ہوئے ہیں نیچے سے کون جاگا بھئی میں پیچے کے دوازے لے چلتا ہوں چلو پیچے کے ما نیچے سے کون جاگا 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 جاگ کیا جاگا جاگ جاہ حسنا مرمان مرمان ملے ملنے کیلئے یوں بہانی نہیں کیا کرتی یوں ہی مل لیتے دیوالی چھوڑو نہیں نہیں چھوڑو نہیں دیوالی دیوالی ہاں ہاں دیوالی ہے مگر مجھے چھوڑو تو نہیں 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 دیوالی گلی ملنے گلی ملنے نہیں دیوالی گلی ملنے نہیں دیوالی گلی ملنے آگئی 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 چشم بددو یہ ہوئی لے چیز شکریہ برسو برام 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 کیوں بے بہری تیری جنت میں یہی ملتا ہے کیا میں نہیں پیتا ماما جی پیتے تو ہم بھی نہیں ہیں لیکن آج کی رات تو ہر گنا معاف ہے ارے بھانجے تیری مامی بیسی تپسیا کرنے اپنے میکے چلی گئی اگر اس کو پتا چل گیا تو پراشت کرنے ہمالے پر چلی جائے گی اچھا بھئے ان کے لئے کوکو کولا لے ہو عمرہ او جان ساکھی گری کی خوش تو شرم کرو اس جوانی کو نشی کی ضرورت ہے نشائے میں مانگے کی چیز اس کی بھی کوئی ہستی ہے جوشے جوانی کیا کہنا مستی اپنی مستی ہے واہ واہ جان کے امان پاؤں تو ایک بات پوچھو جب گزر جائے گی تو جوانی کو کیا جواب دوگی واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں گہری اس عمرہ او جان کا بھی جواب نہیں خالی عمرہ او رہ گئی ہے جان تو چاند کی صورت میں تمہارے چھپے جمک رہی ہے یہ اچانک تمہیں چاند کی یاد کسے آگئی ہمیں لونڈا بناتا ہے دل پر ہاتھ رکھ کر کہہ دے کیا وہ بھولنے کی چیز ہے تو چاند کو کب سے جانتا ہے جب سے ہوش سمالا اور ان گلیوں کی خاک چھانی کمال کی پاکیزہ صورت ہے آج تک گانے والیوں میں ایسا ہوس نظر سے نہیں گزرا دل کی کیسی ہے تجھے دل سے کیا واسطہ صورت سے واسطہ رکھ جانمند ہر طرح کا نشاکیا ہے مگر اس کی آنکھوں سے جو پی ہے وہ آج تک نہیں اُتری موسیقی 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 مجھ پہ کر لے یقین میں نشے میں نہیں موسیقی 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 مجھے جو دیا آہ 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 رگو پتی را گو را جارا پتی تپا من سی تارا پتی تپا من سی تارا تم آہ 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 میری تپسیاں بھم کرنے آئے ہو تمہاری تپسیاں کا پھر دینے آئے ہو آہ 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 پولبتی صرفتی سارہ درہ م دل ہو گیا اب کیا ہوگا تم چینٹہ نہ کرو پہلے ام کی شدھی کریں گے رام 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 ہم نے تو شدھی ہم تیار ہیں اری حسن خود خود وفقواتي где dzi Adams رام 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 رامруш مرام مرم مرم مرا ع اری جذی ج Sahaka شدھی کا اپکرم بو رہا ہے ہے بھگوان ان کی رکشہ کرنا جلدیلا پانے کا مٹکہ مٹکہ چپ چپ شدی کرانیو چی اسی میں بھلائی ہے آج جو تُم کہو گی وہ سمبال ہوگا آنے تو مٹکہ رام 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 ایسی 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 جلدیلا دوسہ مٹکہ دوسہ مٹکہ ایسی میں نے جانبوچھ کرتی بھی تھی میرا ساتھ دھوکا ہوا ہے آری اچھے چھوڑیو بھانی مٹھا رو مجھے لبونیاں ہو جائے گا ششی اے بھگوان ان کی رکشہ کرنا آری جلدی لاؤ لاتی ہوں جب آگ کو سریے مرشی کا دپا کہا ہے میتھائی والے ڈپے کے پاس رکھتا ہے آری آگ مرشی یہ سب کس لئے ہے تمہیں دھونی دینے کے لئے سرامرام دھونی آری بھانی اے بھگوان ان کی رکشہ کرنا آری 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 بھانی آری آری آرشی آری شوبری کی نسا تا چیتا رکھتا ہوں آرشی آری نسے تو کیا آرشی خوبری کی چھاتی آرشی 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 آری سلاکی جلدی لاؤ آرشی تمہاری زبان جلاتا شردکا بنا تو یہاں کھڑی کھڑی کیا مو دیکھ رہی ہے جب پچھوارے سے جا کے اکلوٹا بھار گاؤں موتر لیا گاؤں موتر ہاں ہاں تاکہ تمہارا اندر بہاں سے شد ہو جائے نہیں نہیں اب میں یہاں نہیں رہ سکتی کہیں میرے پتی نہ بگڑ جائے تو اتم سنتان کا کیا ہوگا ہے بھگوان اب میں کیا کروں چنتا نہ کرو سو بھاگے وطی چلا اپنے گھر چل کر رہو تم اپنے ورات کا پالنگ کرنا اور ہم تمہارے ورات کی بھی رکشہ کریں گے اور تمہارے پتی کو بھی نہیں بھیگنے دیں گے کیوں بہن سکتے وطی ہاں بہن پھول وطی رام 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 شادی میں نہ جاؤ یہاں نہ جاؤ وہاں نہ جاؤ کہیں نہ جاؤ اچھا بے جاؤ لے جاؤ اے دھیت چل چل ہم شادی پر چلتے ہیں چل تم رو رہے ہو نہیں میں کچھ نہیں کہوں گا میں شادی بے بھی نہیں جاؤں گا کہیں نہیں جاؤں گا یہیں بڑھتا ہو یہیں بڑھتا ہو سو جا سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ ناراض ہو گے کیا نہیں نہیں میں ہوں گا تم جاؤ جا کر پڑو آپ نے شکونتلا کی کیاہانی پڑی ہے ہم نے کوئی شکونتلا نہیں پڑی کوئی دوسرے نہیں پڑا ہم کسی کو نہیں جانتے تک کبھی لکھ گئے قائدہ صحیح پہ سکتوں گن کی بھونی کے پاس کسی مگ کھا پیچھا جو کرتے ہوئے تکی سندری ایک تو شنط نے شکاری کا من ہو گیا خودشی کا اسے بھا گئی اس چمن کی بہار موسیقی 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 موہن بابو کون میں ہوں چاند یہ یکائک آپ کے طور پر کیا ہو گیا ہے سر میں دھڑتا ہے جیسے پھٹھا جا رہا ہوں بخار تو نہیں ہے لائیے سر دبا دوں موسیقی آپ تکلیف کیوں کیجئے گا اس میں شرمانی کی کیا بات ہے سنا ہے اس عمر میں شادی نہ کی جائے تو سر میں درد رہتا ہی ہے کیا کروں کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آئی اب آپ اتنے خوبصورت تھوڑے ہی ہیں کہ آپ کو کوئی لڑکی پسندی نہ آئی آپ کتنی اچھی باتیں کرتی ہیں کتنی اچھی ہیں آپ آپ سے ایک بار مل لینے کے بعد کوئی انسان آپ کو بھول نہیں سکتا موہن بابو جب میں آپ کے دل میں اتنا کھر کر چکی ہوں تو تو آج میں اپنے دل کی بات کہ ہی دوں کہیے آپ میری قسم کھاریے ہمیشہ میرا ساتھ دیں گے آپ کی قسم کہیے نا آپ نے شاکنتلا کی کہانی پڑی ہے کیوں مجھے در لگتا ہے کہیں میرا بھی وہی حشر نہ ہو جو بیچاری شکنتلا کا ہوا تھا جب دشن نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا سب راجے دشن تھوڑی ہوتے ہیں لیکن انسانی فطرت تو آج بھی وہی ہے آپ نے شاید مورن کو نہیں پہچانا میں انسانی فطرت کو بدل دوں گا میں آپ کے لئے ہر طرفان کا مقابلہ کروں گا آپ کو بھروسہ نہیں ہے مجھ پر بھروسہ ہے اس لئے تو آپ سے کہتے کی احمد کر رہی ہوں کہ میں کہ میں آپ کے بیچے بھائیا کے بچے کے ماں پر میبھائی چان کہاں ہو تو ماں پر کیجئے گا موسیقی 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 ہاں ہاں کل رات کو گھر آ گیا تھا بس سچا نے گرائب ہو گیا اچھا مالک موسیقی 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 کیا لکھا ہے پتا جی میرے دوست کا تار آیا تھا مجھے کچھ ضروری کام سے بلایا ہے اس لئے پہلی ٹرین سے واپس جا رہا ہوں آپ کا موہن ایسا بھی کیا ضروری کام تھا جو بغیر بتایا چلا گیا سب کو پریشان کیا کیا وہ مجھے طلاق دے رہے ہیں جی ہاں یہ رہی طلاق نامے کی کافی جو کوٹ میں آپ کے شوہر کی طرف سے داخل کی گئی ہے میں ان کا وکیل ہوں کانوم کی زبان میں ہاں تو شیشی بھلا کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے ان دونوں کی مدد سے آدھی رات کو اپنے شوہر پر تھنڈا تھنڈا پانی ڈالا لال لال مٹوں کی دھونی دی اور پھر گرم گرم سلافوں سے زبان جلانے کی کوشش کی جانتی ہو تمہاری یہ بے جاہرکت انڈر سیکشن سیکشن انڈر دفع کریمینل ایکچ یایس انڈر انڈین پینل کور تحضیراتِ ہنگ کانون کی زبان میں بہن ستیواتی بہن پھولواتی دھر میں یودھا شروع کرو یوانڈا فائٹ کمان کم 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 ہم وکیل ہے عدالت کی بجائی حمالات میں پہنچ جائے گا کانون کو ہاتھ میں نہ لو چلو بھاگو کانون کی زبان میں بھاگو آو 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 مالگا یود آو 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 نیبر سیفتی کی زبان دی پڑھے آئے تھے ہمیں کانون سکھانے کے لئے اب کیا ہوگا وہ تو مجھے طلاق دے رہے ہیں چنکانہ ترسو بھرگے ہوتی یہ ان کی نئی چال ہے اتنا بھی نئی سمجھتی اگر یہ سرکاری آدمی ہوتے اس طرح سے بھاج جاتے لیکن مجھے تو ڈر لگ رہا ہوئے رو نہیں رو نہیں چلو تم اپنی یکے میں مگر دے ہو اب سب کچھ آجیں گے رو ہوتی نہیں چلو ویجے بابو اٹھو ویجے بابو ویجے بابو اٹھو ویجے بابو بیہاری رہا کو بم میں بھا کر لے جا رہا ہے سنا نہیں تم نے گھر میں بھی کوئی نہیں ہے وہ بیہاری کے ساتھ بھاگ رہی ہے ویجے بابو رک جا رہا تم اس گھر سے نکل کر کہیں کہ نہیں رہو گی تم بیہاری کو نہیں چانتی وہ گھنٹا ہے بدماش ہے تمہیں برباد کر کے چھوڑے گا تم کون ہوتی ہو یہ سب کہنے والی راتا میں تمہارا اور اس گھر کا بھیلا چاہتی ہوں اس گھر کی عزت کو مٹے میں ملنے نہیں دوں گی تم شروع کی عزت کے رکھوالے وہ ہوتے ہیں جن کی اپنی کو عزت ہوتی ہے چھوڑ دو مجھے راتا میں چاند دے دوں گی لیکن تمہیں نہیں چاہتے دوں گی تمہیں نہیں چاہتے تمہیں نہیں چاہتے بہتے کر دیں دوں گو أو اے پاگل جا اپنے کمرے پہ وانا سا توڑ دو ماتے رہا اے پاگل جا پاگل جا جا میری میری ایج! بیال�! واقolution! موسیقا 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 کھوئی پی جاؤ با بھر چلی بیاری تم یہاں کیسے آئے تھگر صاحب بتاؤ اتنے رات گئے آپ کیوں آئے تھے بتاؤ ورنہ پولیس کیا حوالے کر دوں گا جی وہ وہ میں بولو میں چاند سے ملنے آئے تھا تھگر صاحب مجھ سے یہ جھوٹا ہے تھگر صاحب تیہاری جھوٹ بولا تو اچھا نہیں ہوگا تھگر صاحب مجھے چاند کے مقام پر پہلے بھی دیکھ چکے ہیں یہاں بھی وہ مجھے اکثر بلایا کرتی تھی آج ہم دونوں پر وجہ کی نظر اتفاق سے پا گئی تو یہ سراسر تحمدت ہے میں نردوش ہو تھگر صاحب نہیں تھگر صاحب میں کبھی جھوٹ نہیں آئے چلی جاؤ آپ اس کی باتوں کا یقین نہ کیجئے تھگر صاحب آپ کو جانتے ہیں یہ انسان نہیں انسان کے بحث میں شیطان ہے خابوش وہ تھاکور جسے خامدان پر آج تک کوئی انگلے نہیں اٹھا سکا آج اس کے عزت تم نے مٹے میں ملا دو نہیں نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا مجھے آپ کی عزت کا پورا پورا خیال ہے یقین کیجئے میں نے بیہاری کو یہاں نہیں بلایا تھا وہ مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا تو بتا پھر کس سے ملنے آیا تھا جی آپ کو اپنی آبرو کا باستہ یہ نہ پوچھئے تھگر صاحب یہ نہ پوچھئے کھر میں چھپ چھپ کر پاپ کرتی ہے اور بڑی سکی ساوی تل بچی ہے ماتی خبردار جو مجھے ماتا اگر میری ایسی بیٹی ہوتی تو میں اس تا گلا کھول در مار دلتی مار ڈالو مار ڈالو اچھا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا کلا گوڑ دو مار دو میری چاند کو تم سب چاند رو مات چاند اس وقت ملکر تجھے مار ڈالیں گے چل اوپر چلتے چل نہیں جلے گی اچھا رو مار یہاں پتا جی آج آپ کو فیصلہ کرنا ہی پڑے گا اس گھر میں یا تو چاند رہے گی یا میرے بچے چلو مار کشور کشور بہو کشور سے کہو وقت کا انتظار کریں ایسے وقت پہ میرا امتحان نہ لیں موسیقی موسیقی گنگا تیری بی بی جی کہا ہے خوزانے کمرے میں اچھا ان سے جا ککے ان سے کوئی ملنے آیا ہے موسیقی 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 چھوڑ دو چھوڑ دو میری جاپانیشی! اس کیاری میری گڑیا کو اس کرنٹی کو جسی میری سوت بنا کے لا رہے ہو سوت ابھی نہیں تلاک کے بعد بنے گی کیا تم مجھے سچوں تلاک دے رہے ہو ہاں ! محبت چی زبان میں اور تھالیں چلو پیرا رہے ہیں پکھنے کو چھانا اے جانے تو سبت ہوتی اچھا ہوا ایسے ادمی سے پیوچھا چھوٹا لیکن اب میرا کیا ہوگا چنتہ نہ کر تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے کاشو چلو بھگوان نے چاہا تو اتر سمسان پھوری جائے گی کیا بینہ پتی پہ پھل مہیو ہرام خورو نکلو اپنے نکلو ستے ہوتے کل جوگ ہے گوہ اور کلیوگ نکلو 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 نہیں تو تمہارے پیسے نکلو روزی 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 تم کو پیار کرتا ہے روز روز روزی تم کو پیار کرتا ہے روز روز روزی تم کو پیار کرتا ہے روز روز روزی ایمت تم قاہ کو انکار کرتا ہے روز روز روزی تم کو پیار کرتا ہے روس روس روسی تم کو پیار کرتا بار رانوگم کی دل وائی بھی یہ مسلمی کے پیدارہ کٹاہ سنے روز روز روزی تم کا پیار کرتا ہے روز روز روزی تم کا پیار کرتا ہے موسیقی 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 تم پہلے ہی میرے قارن بدنام ہو چکے ہو میں تمہیں وہ ضلیل نہیں ہونے دوں گی میری بات چھوڑو تم شریف کھرانے کی ہو اگر تمہاری ذرا بھی بدنامی ہوئی تو میری لئے مر جانے کی بات ہوگی نہیں میں خود جان دے دوں گی اب اس کی سیوہ کوئی چارہ نہیں ہے ایسے نہ کہو مجھے مت رکھو مجھے مت رکھو اگر میری چاہ کے لکشمی بھاپی ہوتی تو کیا وہ تمہیں اس حال میں چھوڑ دیتی تمہیں مر جانے دیتی رادہ کیا تم کیا تم مجھے یہ بھوڑی دیر کیلئے بھی نہیں دے سکتی بھاپی کیا تم نے مجھے بھاپی کا بھاپی تمہاری قسم یہ ایک لفظ کافی ہے چاند دے دینے کیلئے رادہ جواب کیوں نہیں دیتی سکر لائیوں بہت روپیا تو چلتی پھر دی چھاؤں ہیں ایک دن تجھے بھاکوان کو بھی موہ دکھانا پڑے گا اچھا تو تم ہو اندھیرے میں کیوں کھڑی ہو روشنی میں آو زیرا ہم بھی تو دیکھیں چاند سا مکڑا اور بہت دنوں سے بات کرنے کو ترس رہے ہیں کیوں تو اس ماسوم کے پیچھے پڑا ہے تجھے بھاکوان کا واسطہ اس پر رحم کر کہیں وہ خبرا کر اپنی جان نہ دے دے اور ہم جو برسوں سے تم پر جان دے رہے ہیں بہاری بہاری نہیں تمہارا داس اگر آج سیوہ کا موقع دے دو تو یہ وعدہ رہا کہ پھر رادہ سے کوئی واسطہ نہ رہا دیکھ بہاری میں تیری کسی بھی بات کا جواب نہیں دوں گی پہلے تو مجھے خط دے دے جو رادہ نے تجھے لکھا دا خونہ خان نہ نہیں اس بات میں بھی سودا کر رہی خیر سودا پکڑا نو یہ خط حاضر ارے خط کیا چیز ہے جان مانگے ہوتی وہ بھی دے دیتا شاید اس ہی رات کے لئے جی رہا تھا جان مانگے جان مانگے crew جان مانگے chewing گیا جمال چونم خر بید recently جان مانگے جان بابا جانم جان مانگے جان مانگے موسیقی موسیقی آہ! آہ! موسیقی 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 خوش رہے تو صدا یہ دعا ہے مری خوش رہے تو صدا یہ دعا ہے مری بے وفا ہی صحیح بے وفا ہی صحیح یہ تمہیں کیا کیا صدا موت تو میں نے اپنی لیے مانگی تھی بجی بابا 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 ب مجھے بابا ٹھیک ہوگا ہے مجھے نہیں پچان دے مجھے دیکھا ہے میں چان ہو چان بابی بابی آبی چان 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوپر چان 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 چلو بچے چلو ہلو ہیس انسپیکٹر ساہیل سپیکنگ کیا دہاری گا خون تھاکر ساپ کی حمیلی کباس پاکر نے چھت سے گرا دیا میں آبی آئی یور آنر قابل ڈاکٹر مسٹر سینہ اور دوسرے گواہوں کے بیانات سے صاف ظاہر ہے کہ ویجے سپنا کے حادثے کے بعد کیوں کر پاگل ہوا اور بیہاری کے حادثے کے بعد کس طرح ٹھیک ہو گیا یور آنر اور بھائی چشمدید گواہ نہ ہونے کی صورت میں ہمیں ویجے کی اٹینڈنٹ چان کا بیان ماننا ہی پڑے گا کہ بیہاری کس طرح ڈر کر بھاگا اس کا پیل پھسل گیا اور نیچے گر کر ہلاک ہو گیا یہ صرف ایک حادثہ ہے ایک ایکسیڈنٹ اس لئے لہا دالت سے درخواست کروں گا کہ ویجے کو باعزت رہا کیا جائے یور آنر یہ محبت کی ایک خوبصورت داستان ہے چاند ملزم کی شاعری کی پہلے حصے دیوانی تھی جب اسے قریب سے ملنے جلے کا موقع ملا تو وہ ملزم سے گہری محبت کرنے لگی اتفاق سے چاند کا پرانا عاشق بیہاری جو ملزم کا پرانا رقیب ہی تھا قریب ہی کے مکان میں رہتا تھا اب چاند اس سے بھی چھپ چھپ کے محبت کرنے لگی کائلی نوچ یور آنر میرے محزیز وکیل ایک طرف تو یہ فرما رہے ہیں کہ چاند بیجے سے گہری محبت کرنے لگی اور دوسری طرف یہ کہ چاند بیہاری سے چھپ چھپ کر ملنے لگی شاید انہوں نے کسی افسانے میں پاہ ہو گا یور آنر یہ افسانہ نہیں حقیقت ہے کیونکہ چاند وہ عرص نہیں جو کسی ایک کی محبت کا سہرہ لے کر جی سکے چاند ہیرہ بھائی کی بیٹی ہے جو ایک خاندانی تبایف تھی اور یہ پادن جو کسی طرح نہ رہے تھا تھاکر صاحب نے اسے یہ خوبصورتہ کھلونا نہ کر دے دیا اور یہ تن راہ کھلونا سے کھیلی تھا یور آنر اس شرمنات اور قریبی حرکت کے ذمہ دار صرف تھاکر نہیں بھرکہ ایک ایک چھٹ ہے اپنی کرس کے لیے سماس کے تقاتوں کو چکرہ دیا گیا اور چھٹ کے ایک طرف بیہاری تھا دوسری طرف ملزم اور بیٹ میں یہ پرفریب رکاسہ اور اس طرح ایک ازداد تھاکر کی چھٹ پلیس ٹاپنٹ پلیس ٹاپنٹ پلیس ٹاپنٹ مجھے آرزلی نہ کیجئے محبت سے محروم کیا گیا پانگل ہونے کے لیے اچھا ہوا تو اپنے خانڈان کے ماتھیوں پر کلنک لگانے کے لیے یا ڈالنر ہو سکتا ہی بیہاری کا خون میں نہیں کیا ہو مجھے سزا دیجئے یا ڈالنر مجھے سزا دیجئے مجھے سزا دیجئے مجھے سزا دیجئے وکیل سرکار نے میرے موکل کی دما کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اس کو اتنا جذباتی بنا دیا ہے کہ مجھے ڈر ہے وہ اپنا دما کی تواجن پھر نہ کھو بیٹھے اس لئے میں ادالت سے درخواست کروں گا کہ آج یہ کیس اجان کیا ہے کیس اجان کیا ہے کیس اجان بیٹھے 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 موسیقی 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 اپنے کمرے میں بھاگ گئے بلتے مجھا کر لیٹ گئے پھر کیا ہوا؟ پھر آپ کی آباز آئی وہ بزن نے اتنا دومیر نے دیکھا اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی مجھے باب کیا تھا کہنا آپ کو؟ یہ تمہارا پیوٹ شیر ہے اور بتائیے جی اسے پہچانتے ہیں ہم دوپٹے کی مارا؟ آپ بھی نے بنائی تھے ایک دیو آپ نے میرا دوپٹہ چھینگ لیا تھا اس کی معلہ بنا کر میرے گلیں بیتا لی اور اور مجھے اپنی بیوی سمجھنے لگے ویجے بابو سرا دماغ پر سوک دیجئے سوچنے کی کوشش کیجئے کچھ یاد آ رہا ہے آپ کو مجھے افسوس ہے میں شرمندہ ہوں مجھے یاد آ رہا نایی ویگ را Unterstützung مجھے اپنی مجھے بھی تو کچھ بتائیں چلی گئے ایسے کہنے کی اسے حمد کیسی ہوئی اس جب کیوں چلیا ہے اس کی زبان کھیچ لی ہوتی آخر وہی وہ جس کا مجھے ڈر تھا آج اس نے اپنا باداری رنگ دکھائی دیا میں نے پہنے ہی کہا تھا ایسے عورتیں زہر ہوتی ہیں زہر لیکن میں نے سنتا کونہ اور کر لیجے تجربہ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ میری عزت سے اس طرح کھیلے گی دراصل بیٹے کی محبت نے مجھے اندھا بنا دیا اس گھر کی بہو بننے کے لیے اس نے یہ سوانگ رچایا تھا جسے اس گھرانے کا خون کہہ رہی ہے وہ بیہری کے پاپ کی نشانی ہے یہ چھوٹے ہیں بابان کی سوکنگی چھوٹے ہیں یہ آپ ہی یہ گھرانے کا خون ہے جو شرابت میں پناہ لینے کے لیے تڑپ رہا ہے مجھے بابو مجھے بابو میں آپ سے چھوٹے ہی موز سکتی ہے میں آپ سے چھوٹے ہی موز سکتی ہے مجھے بابو مجھے بابو مجھے بابو چھوڑ دو اسے مجھے بابو چھوڑ دو اسے اس طرح گھر کے باہر نہیں نکالی جا سکتی ویجر تو نہیں جانتا یہ کس چال چلن کے لڑکی ہے میں صرف یہ جانتا ہوں اس نے مجھے نئی زنگی دیا ہے اور اب یہ ماں بننے والی اور یہ بچہ تیرہ نہیں بیہاری کا ہے ہم لوگ نے خود اسے بیہاری کے ساتھ پکڑا تھا کیا تو کسی اور کا کلنگ اپنے ماتے پر لگانا چاہتا ہے اگر یہ کلنگ کسی اور کا بھی ہے تو آپ کے چرنوں کے ساغن پیدا جی میں اس ماسوم کلم کو اپنے جگر کا ٹکڑا بھرانے کو تیار ہوں کسی اور مو کیا دیکھ رہاں نکال دے اس زلی لڑکی کو بیہار اچھا نیش آئے میں اٹھونا بیہار ہاتھ آئے پڑے گا ہاتھ آئے پڑے گا بیہار بیجے چھوڑ دیجے میں یہ تو نہیں ہونے دنیا ہاتھ دو چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے میں یہ تو نہیں ہونے دنیا چھوڑچو releasing چھوڑ دے مجھے پھلے گا! مجھے پھلے گا! مجھے پھلے گا! مجھے پھلے گا! یہ گا شراب دا کچھو بیریا? ایک بے سہارا و مجبور لڑکی کے ساتھ اس طرح برداؤ کیا جاتا ہے آ گیا ہم دردی کرنے نالا ہے یہ عورت نہیں عورت ذات پر ایک کرنک ہے سماج اور انسانیت طرح بدنما دھبا ہے آپ کون سے خوشنما دھبے ہیں کشور بھائیہ دیر اپنے گرے باؤں میں مو ڈال کر دیکھئے محم کیا بکتا ہے میں ٹھیک کہتا ہوں پیتا جی اگر ماما جی نہ ہوتا ہے تو اتنی بڑی دکان روزی کے دھرم خادے میں چلے گئی ہوتی پھر خالی دکان کے دھبے ہی دھبے رہ گئے ہوتے کشور یہ سب کیا کہہ رہا ہے یہ سب جھوٹا ہے بیتاچی جھوٹا ہے یہ چیک بھی جھوٹا ہے یہ بلینگ کاؤنٹر یہ چیک اس کو دیا تھے آپ پہ یہ نیکلس کو پہچانتے ہیں اور اس کے علاوہ نجانک کتنا روزی کے پیچھے اڑایا پائی کا حساب ہے میرے پاس دیکھ لیں ان کی شرافت بیتاچی اور آج جناب بڑے شریف بند کر ایک بے سارا اور مجھبور لڑکی کو سماج کے کلنگ اور نا جانے کیا کیا خطاب دے رہے ہیں بک باش بند کر مہن کشور مرد ہے تھاکر ہے واہ بیتاچی آپ نے تو تھاکروں کی تاریخ بدل نہ لی ہم نے تو سنائے تھاکر اپنے پہ احسان کرنے والے کے لیے جان دے دینا اپنی شان سمجھتے ہیں نہیں ویجے بھائیہ آج کل کے تھاکروں کی بس یہی شان رہ گئے کہ کسی معصوم لڑکی کو کھلونا بنا کر اپنے گھر لے آئے اور جب اپنا کام نکل جاتاں اسے توڑ کر باہر پھینکتے اگر تم دونوں کے آخر ماری گئی ہے کیا یہ نیچ لڑکی اس گھر میں رہے گی تو ہم کسی کو کیا مدھ دکھائیں گے اور تم نے یہ بھی سوچا ہے تمہاری جوان بہن رادہ بیانے کو بیٹھیں اس کا کیا ہوگا ماں یہ پوچھو اگر چان نہ ہو دی تو رادہ کا کیا ہو رادہ سخش بتا بیہر یا کس سے ملنے آیا کرتا تھا کس سے وہ فلم کا لالج دیتا تھا کون اس کے سارے بھمتے بھاگنے والی تھی جواب دے دیکھ رادہ دیکھ دیکھیں کسی مسلم کی زندگی کا سوال ہے تو چپ کیوں بولتی کیوں نہیں بول میری بہن بول بھاپ 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 یہ صرف میرا سوچ ہے انہوں نے مجھے بچایا ساری مطمئنہ میں اپنے سر لے گی موہ سے اکتاک نہیں کی یہ عورت میں ہی دے گی یہ بھولی ہے یہ بھولی ہے یہ کون سے چھوکا پھل ہے کیا یہ بھولی ہے کیا یہ بھولی ہے یہ بھولی ہے ماں ماں تم کتنی بھولی ہو جو اس نمائشی سماج کی چمک تو ہی ریتی کو بہتا ہوا دریہ سمجھ رہی ہو ماں 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 کا دل تو پیار کا وہ ساگر ہے جو اپنے سینے میں ہزاروں تفاہ سمو لیتا ہے اسے اپنا بنا لو ماں یہ تمہاری ویجین کی نشانی اپنے شریر میں چھپائے ہوئے ہیں اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا اسے اپنا بنا لو ماں اسے اپنا بنا لو ماں اگر یہ شب تو سچ بھی ہے پھر بھی ہم اسے کہہ جانا سکتے ہیں جس کا یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی رگوں میں کس کا ناپاک خون ہے پتا جی کوئی خون بھگوان ناپاک نہیں بناتے اسے پاک یا ناپاک بناتا ہے صرف انسان کیوں چاچا جی سچ ہے نا بولیے آپ خاموش کی ہیں آپ گھبرا کیوں رہے ہیں واہ چاچا جی آپ دوسروں کو انسانیت اور محبت کا سبق دیتے تھے اور آج جب اپنی باری آئی تو اُلٹی رامان پڑھنے لگے چاچا جی انسانیت کے ناتے نہ سہی شرافت کے ناتے نہ سہی لیکن محبت کے ناتے کو تو یاد کیجئے سنا ہے جب اپنے خون پر وقت پڑتا ہے تو جانور تک چھیک اٹھتے ہیں لیکن آپ تو انسان ہیں بس کر بہن بس کر بہن بس کر بہن تھاکر تھاکر جان میری بیٹی ہے تمہاری بیٹی؟ ہاں تھاکر مرتے وقت ہیرا بھائی نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا چانس بیٹے مجھے ماف کر دو مجھے ماف کر دے مجھے ماف کر دو ہاں 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 موہن موہن اگر اس زمانے کو تجھے سے انسان مل جائے تو یہ دھٹی سواک بن جائے تو ہیرا ہے ہیرا نہیں بہیا میں ہیرا نہیں ہوں میں تو ایک ایسا پتھر ہوں جو اپنی خواہشات کی رو میں نہ جانے کہاں سے کہاں بہ گیا ہوتا اگر یہ دیوی مجھے کنارہ نہ دکھاتی بہیا اپنے خاندان میں اگر واقعی کوئی ہیرا ہے تو صرف لکشمی بھاوی جس کے دل کی پویترتہ پر اب تک زمانے کا کوئی رن نہ چڑ سکا موہن چاند کے آگے میری تاریخ کر کے مجھے شرمندہ نہ کر بہن جا موہن موہن کیا اپنے بھائیہ کو مارک نہیں کرے گا موہن جیدیو جیدیو موہن موسیقی موسیقی اٹھی اٹھائی خاک کی اور دل بنا دیا باغل کو تم نے پیار کے قابل بنا دیا بھائیہ ہم کو دعائیں دو تمہیں قاتل بنا دیا موسیقی